دوستو میرا نام احمد کرین شیخ ہے اور میں پداشی طور پر احمدی تھا میرا تعلق مطلب ایک انتہائی جو مجھے صاحب کے قریبی لوگ جنہوں اولین میں سے ماننے والے یعنی جن کا تعلق آپ کیوں کہہ لیں کہ صحابہ میں ساتھا مجھے صاحبی جوان سے اس خاندان سے ہے میں نے جماعت کے لئے بقیدہ طور پر ابلی طور پر کافی کام کیا ہے جماعت کے ہر طریقہ کار کو جماعت کے نظام کو جماعت کی تعلیم کو مطلب میں اچھی طرح سے سمجھتا ہوں جانتا ہوں لیکن جیسا کہ ایک پداشی احمدی کا طریقہ اور رویہ اور جو اس کا علم ہوتا ہے بالکل وہی چیز کہ ٹھیک ہے ہم لوگ پداشی طور پر احمدی ہم نے پتہ ہے ہم صحیح راستے پر ہیں یہی رویہ میرا بھی تھا جماعت کے مختلف جماعت پر جو مختلف ادوار آئے ہیں ان میں مطلب آپ یوں کہہ لیں کہ سکسٹیز سے لیکھے ایٹیز تک کا جو دور ہے اس میں جماعت کا جو بھی سلسلہ رہا ہے اس میں میں عملی طور پر ملوث رہا ہوں اور جماعت کے سلسلے میں کافی کامتی ہیں جو کوئی ریکارڈ کے اوپر چیزیں ہیں مثال کے طور پر کلمہ کی تحریک ہے وہ جماعت کے جو لوگ گریفتار ہوئے مطلب یا الحق کے ریفرنڈم کے دور میں وہ یا بھٹو کے دور میں آپ کیوں کہہ لیں کہ سکسٹیز میں جب بھٹو برسر اقتدار آئے ہیں تو جماعت نے جو کردار ادا کیا وہ یہ تمام مطلب ان چیزوں میں بقادہ طور پر اولی طور پر میرا نصہ ہے پھر اس کے بعد دنیا کے مختلف و مالک میں رہتے ہوئے مطلب میں کینیڈا میں آیا ہوں کینیڈا میں آکے بھی مطلب میرا تعلق شروع سے ایک شعبہ مینی سے رہا ہے اس سے ہی رہا ہے یہاں پہ بھی آکے جماعت نے اسی پیٹرن پہ مطلب مجھ سے کام لینا چاہا اور میں نے کام کیا گیا اب ایک مقام پہ آکے انسان جب بعض چیزیں کو محسوس کرتا ہے تو میں نے بھی جب جماعت کے اندر کچھ ایسی چیزیں دیکھنی تو میں نے طاہرہ نصہ کو مطلب اس بارے میں اگاہ کیا لیکن یہاں پہ آکے وہ کچھ پرسنیلٹی کلیشز کے یہاں کے جو عمیر صاحب تھے ان کو یہ چیز پسند نہیں آئی کہ کوئی اور شخص بجائے ان کے بعض ایسے معاملات کی نشان دہی کرے جو کہ ان کو کرنی چاہیئے تھی تو وہ ایک پرسنیلٹی کلیش آ گیا اور اس کے نتیجے میں انہوں نے جس قسم کی بھی ریپورٹ تھی اور وہاں سے جو سلسلہ ہوا تو اس سلسلے میں زمن میں آکے اختلافات پیدا ہوئے اور میں نے جماعت سے مطلب جماعت کا یہ تقاضی تھا کہ میں جو مزتہ حیرہ میں کوئی خط لکھا ہے مطلب میں اس کی وضاحت کر دوں یا اس کی اپالوجی کر رہی ہوں تو میں نے اس کو کہا کہ یہ مطلب میرے لئے یہ ممکن نہیں اپالوجی کرنا میں نے جو لکھا ہے میں نے ٹھیک لکھا ہے تو میں نے جماعت کی جو ہے تھارو لسٹری کی ہے مطلب مرزا صاحب کی کتب کا بقیدہ طور پر مطالعہ کمتاریزن تقابلی جائزہ لیا ہے اس چیز کا تو نتیجہ میں اس پہ پہنچا ہوں کہ جماعت کا اسلام سے اسلام کا نام تو ضرور جماعت اسلام استعمال کرتی ہے مطلب استعمال کیلئے اگر میں یہ کہوں کہ جماعت اسلام کا نام ایکسپنائٹ کرتی ہے لیکن اس کے ساتھ پیرل جماعت ایک نئے مذہب کی ایک نئے اپنے اس جسے یہ کہہ لیں کہ جو بھی گروہ ہے مذہب ہے کلٹ ہے جو بھی نام دے لیں اس کیوں چلا رہی ہے اسلام سے بسیکلی کوئی اس کا تعلق نہیں بقیدہ طور پر تشبیحات ضرور ہیں کہ ویسے ہی نماز پڑی جاتی ہے وہ ہی نام لیا جاتا ہے سارا کچھ یہ اپنی سروائیول کے لیے ہے اب میری نظر میں جماعت اس قابل ہو چکی ہے کہ اگر آج بھی یہ ڈیکلیئر کر دے کہ جماعت انڈیپینڈنٹلی ایک احمدی ہے یوں ہے ایک مذہب ہے ایک نیا ہے میرا خیال ہے جماعت سروائیول کر جائے گی اب اس زمن میں جو اس جماعت نے جو اس کے ماننے والے لوگ ہیں ان کی زندگیوں کو کس طرح سے اجیرن کر رکھا ہے سماجی طور کے اوپر یہ بڑی بچہ نہیں پائی جاتی ہے جماعت کے لوگ کے اندر لیکن مصیبت یہ ہے کہ ان کی ٹائز ان کے جو سلسلے ہیں وہ اس طرح سے ہیں اور ان کو باقی دنیا سے باقی مسلمانوں سے کاٹ کے رکھ دیا گیا ہے جب سے خاص طور پر کہ یہ سیونٹی فور میں سے نون مسلم قرار دیئے ہیں یہ سلسلہ جو ہے یہ جماعت کے لیے کافی زیادہ اس چیز کو کہ اپنے لوگوں کو ایکسپلائٹ کرنا اب اپنے لوگوں کے لیے کوئی راستہ نہ دینا اگر کوئی سوال کرے اگر کوئی ایسی بات کہہ دے تو اس کے ساتھ کیا سلو کرنا اس کی زندگی کو کیسے آجیرن کر دینا یہ باملہ ایسے جس کے بارے میں مطلب میں اب دنیا دی طور پر بات کرتا ہوں اور میں نے اس چیز کو چاہا کہ یہ پبلک میں آئے لوگوں کو یہ کچھ تھوڑی سی انکرجمنٹ ملے کہ دیکھیں بات سنیں آپ آزاد ہیں آپ دین بھی آپ کو اسلام بھی کہتا ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے اگر آپ کے پاس کوئی بات ہے تو آپ کھل کے بات کریں آپ کیوں ذہنی طور پر اور ہر لحاظ سے اس جماعت کے یا اس کلٹ کے آپ وہ غلام بنے ہوئے ہیں مجھے کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ تم جس سے انقلاب کی بات کر رہے ہو وہ کبھی ممکن نہیں ہو سکتا ہے دوستو میں آپ کو یہ بات ارز کرنا چاہوں کہ میں کوئی انقلاب لا نہیں رہا لیکن یہ ضرور ہے کہ میں ایک انقلاب کی بنیاد ضرور رکھ رہا ہوں انقلاب کب آئے گا یہ مجھے نہیں پتائی اللہ بہتر جانتا ہے لیکن میں ایک انقلاب کی بنیاد ضرور رکھ رہا ہوں کہ جماعت کے اندر میں یہ چیز سوچ پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ لوگوں کو چاہیے کہ اپنے حقوق کے لیے اپنی اظہار رائے کے لیے جو وہ سوچتے ہیں سمجھتے ہیں وہ ضرور بات کریں بات یہ ہے کہ جماعت میں درخل شاید ہی دو فیصد طبقہ ہوگا شاید ہی دو فیصد طبقہ ہوگا جو مرزا صاحب کے ترخہ دار اور ان کی نظام کے جو پروردہ لوگ ہیں وہ جس طرح کی وہ تشریح کرتے ہیں ان کی زبان بولنے والے اگر وائز عام ایم بھی ان سے اگر آپ پوش کے دیکھیں کہ انہوں نے اس کو کیا سمجھا ہے ان کی زبان میں کیا چیز ہیں تو آپ حیران ہوں گے کہ ان کو مرزا صاحب کی بنیادی کتابوں کا نہیں بتا ان کو مرزا صاحب کی بنیادی تعلیم کا نہیں بتا بس جو کچھ ان کے ذینوں میں تو میں بنیادی طور پر ان کو چاہ رہا ہوں اس طرف توجہ دلانے کے لیے کہ دیکھیں بات سنیں آپ مرزا صاحب کی کتابوں کو پڑھیں ان کو دیکھیں اور سمجھیں پھر جو آپ کی بات سمجھ میں آئے آپ اس کی مطابق عمل کیجئے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مرزا صاحب صحیح ہیں تو بڑی خوشی کی باتیں آپ رہیں لیکن آپ محسوس کریں گے مرزا صاحب کی کتابوں پڑھ کے کہ اسلام کچھ اور چیز ہے اور احمدیت کچھ اور چیز ہے یہ ایک خاندان کا بزنس ہے یہ ایک خاندانی کاروبار ہے اب آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ خاندان کا بزنس اتنا چل چکا ہے کہ یہ اپنی انجمن صدر انجمن احمدیہ کا اختیار کسی کو نہیں دے سکتے سوائے خاندان کے آپ دیکھیں شروع سے لگے اب تک خاندان کا قبضہ چلا آرہا ہے صدر انجمن احمدیہ کیوں؟ کہ اس کے پاس پیسہ ہے اس کے پاس اتنے فرمز ہیں ان کے پاس اتنی جائداد وہ بنا چکے ہوئے ہیں کہ وہ کسی پہ اعتبار نہیں کر سکتے ان کا ہمیشہ جو رہے گا سربراہ رہے گا وہ ان کا اپنا رہے گا ان کے اپنے پاس رہے گا چاہے وہ خلیفہ کی شکل میں ہو چاہے وہ ناظر صدر انجمن احمدیہ ہو مطلب وہ کبھی بھی جو اعلی اختیارات کی بات ہے وہ کبھی دوسرے کے ہاتھ میں تو یہ سلسلہ ہے دوستو میں مختلف قسم کی ای میلز اور مختلف قسم کے یہ کومنٹس آتے ہیں کہ تم یہ کر رہے ہو تم ایسے ہو بھٹک گئے ہو یہ دیکھئے میں عام لوگوں کی زبان میں بات کر رہا اور انہیں عام لوگوں میں بات کر رہا کہ لوگوں نے جنہوں نے احمدیت کو سمجھا تو کیا سمجھا اگر آپ جائیں تو انہوں نے تو کبھی کسی حدیث کی کتاب کی شکل نہیں دیکھی مرزا صاحب کی کتاب کی شکل نہیں دیکھی وہ صرف یہ جانتے ہیں کہ انہیں بچپن میں بتایا گیا تھا وہ غلط ہیں وہ صرف یہ جانتے ہیں اور اسی چیز پر وہ چلے آ رہے ہیں آپ نے اس جماعت انبیاء نے ان کو کٹ کے رکھ دیا باقی مسلمانوں سے بلکل الہدہ کر کے رکھ دیا اب وہ کہیں پہ بنی جا سکتے میں ان کے ذمہ میں یہ چیز لانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دنیا بہت وسیع ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ لوگ ایک ازاد دنیا میں رہ رہے ہو آپ جی سکتے ہو آپ اس سے نکل کے آپ اس کے اپنی انڈیپینڈنٹ سوچ رکھ کے بھی آپ زندہ رہ سکتے ہو تو یہ چیز پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اس انقلاب بلانے کی کوشش کر رہا ہوں اس انقلاب کی بنیاد رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں یہ میری حقیق سی کوشش ہے ورنہ میں کسی چیز کا مدعی نہیں ہوں کسی چیز کا دعوے دار نہیں ہوں کہ میں یوں کر دوں گا میں یوں کر دوں گا نہیں میں صرف ایک اویئرنس پیدا کرنا چاہ رہا ہوں لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ کیا ہے کیا فیصلہ وہ خود کریں یہ نہیں ہے کہ دوسروں کے کیئے ان پر عمل کریں نہیں اپنے آپ کے اندر کی آواز سنیں جو ان کو سمجھ میں آتا ہے وہ کریں تو یہ بنیادی طور پر بات ہے میں یہ چیز میں لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں آپ کا شکریہ آپ میری بات سے اتفاہ کریں خود فیصلہ کریں آپ نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئے تو آپ میری بات کو چھوڑ دیں گزوری نہیں کہ آپ میری بات کو بنیں آپ وہ کیجئے جو آپ کی بات سمجھ پر آپ کا بہت شکریہ